صوبہ اور وفاق کو پارٹی بنائیں اس کے اندر چونکہ ایشو صوبے سے متعلق ہے صوبے کو ہم نے چیف سیکٹری کے ثروع جو آئینی تقاضہ ہے اس کے خلاف ہمارا کوئی ایسا ریلیف ہم نے نہیں مانگا ہے مگر آئینی تقاضے کے روشنی ہم نے چیف سیکٹری کو پارٹی بنایا ہے کیونکہ وہ پھر عدالت اگر ریپورٹ مانگنا چاہے تو چیف سیکٹری سے ریپورٹ مانگ سکتی ہے کہ اس دن پر پیسے کیسے تقسیم کیے کس نے پیس تقسیم کیے اگر کوئی کہتا ہے میں نے ذاتی دیئے تو اپنے اکاؤنٹ شیٹ لائے بیلنس شیٹ لائے چیک لائے کس طرح نکیش ہوئے اور اگر اس نے ذاتی طور پر بھی دیئے تو یہ ڈگنیٹی آف مین کی خلاف ورزی ہے آرٹیکل فورٹین کہتا ہے کسی کے عزت کو آپ نے متاثر نہیں کرنا ہے یہ ان کے عزت نفس کی متاثر کرنا ہے آپ باشا نہیں ہے رولر نہیں ہے آپ بیٹھ کر جب پانچ باشا لوگوں کو پبلکلی تقسیم کرو یہ اسلامی روح کے بھی خلاف ہے کہتا ہے خیرات صدقہ اس طرح دو ایک ہاتھ کو دو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے تو یہ اس اصول کی خلاف ورزی ہے اسلام کے اور پر آئین اور قانون کے بھی خلاف ورزی ہے کسی کے حتک عزت نہ کریں یہ ان کی حتک ہے ان کی تصویریں چپیئے پتہ چل رہا ہے کہ کس کی ماں ہے کس کی بہن ہے اس کو پانچ ہزار پر دی جارہے تو یہ میں سمجھتا ہوں ان بیٹوں کو ان بچوں کو ان بچوں کی شرمندگی ہے اس کی ماں جو ہے پانچ ہزار پر خیرات لے رہی ہے اگر وہ سمجھتا ہے میں نے خیرات دی ہے تو تب بھی ذاتی حیثیت میں بھی یہ جرم ہے آرٹیکل فورٹنگ کی خلاف ورزی ہے اور سرکاری حیثیت میں دی ہے تو سپرم کورٹ کے ججمند کی خلاف ورزی ہے دونوں صورتوں میں جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے ہمارا مقصد کسی کو سزا دلانا نہیں ہے ہمارا مقصد آئین کی بالا دستی اور عدلیہ کے آزادی کو یقینی بنانا ہے ان کے فیصلوں پر عمل درامت کرانا ہے ان کے احترام میں اضافہ کرنا ہے بدقسمتی سے ہر حکومت آتی ہے وہ آکے عدالت کے فیصلوں کو اپنے پاؤں تلے رونتی ہے ہم نے یہ منظر دیکھا اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس منظر کو دوبارہ ہم دیکھیں کہ روز روز حکمران عدالتوں کے فیصلوں کو ردی کے ٹوکریم پھینکیں ابھی یہ فیصلہ ہوگا بیشک بلوشتان ہائی کورٹ سطح تک جو بھی فیصلہ ہو مگر بیسیکلی یہ فیصلہ آنیل بورڈ سپریم کورٹ میں جائے گا جس نے پہلے ہی یہ فیصلہ دیا ہے چھے فبروی دوہزار انیس کو کہ دھرنوں کے اندر پیسے تقسیم کرنا کس طرح ہے اس کی کیا سزا ہے اور کیا ہونا چاہیے وہ سارا ترتیب اس کے اندر مرتب کیا گیا ہے انشاءاللہ یہ فیصلہ ادھر جائے گا اور انشاءاللہ اس کا اچھا فیصلہ ہوگا خیال میں ابھی نہیں پڑھا ہے ایک ملک میں ابھی ہوا ہے جس کا وزیعظم منتخب ہوا بارہ گھنٹے کے بعد اس نے استفاہ دیا یہاں پر انڈیا کے اندر کئی وزیعظم بدلے وزیع برطانیہ کے اندر جو جمہوریت کی ماں ہے اس کے اندر ایک سال کے اندر پانچ وزیعظم بدلے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے جمہوریت میں ہوتا ہے کوئی بندہ کوئی شخص جو ہے کسی ملک کے اصوبے کے لیے لازم ملزوم نہیں ہوتا ہے وزیعیں بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا گوڈ گورننس اصل چیز ہے آئین کی بالادستی اصل چیز ہے قانون کی حکمرانی اصل چیز ہے عدلیہ کی آزادی اصل چیز ہے اگر یہ چیزیں محسر نہیں ہیں افراد کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا سیٹ اگر خالی بھی ہے اس سے بھی فرق نہیں پڑتا